سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ فیکٹریہ بند کر کے مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور فیکٹریوں کو فیکٹری آنرز کو مجبوراً اپنی فیکٹریز کو بند کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے حالات پاکستان نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ بھی یک دم آئی ہے یعنی ایپرل مارچ میں ہم جہاں بیٹھے تھے مارچ میں تو دور دور تک کوئی ایسی خطرہ نہیں تھا کوئی فائننسنگ گیپ نہیں تھا فائننسنگ گیپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سال میں ڈیٹ سروسنگ اور ابلگیشنز کرنی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس فورن ایکسچینج کا ذرہ مبادلہ موجود ہوتا ہے اس کی جو کمی ہوتی ہے اگر تو ہوئے تو اس کو فائننسنگ گیپ کہتے ہیں تو اس وقت فائننسنگ گیپ بھی آٹھ سے دس ارب ڈالر کا پاکستان میں موجود ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سولہ ارب ڈالر تک ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس فورن ایکسچینج کا ذرہ مبادلہ موجود ہوتا ہے اس کی جو کمی ہوتی ہے اگر تو ہوئے تو اس کو فائننسنگ گیپ کہتے ہیں تو اس وقت فائننسنگ گیپ بھی آٹھ سے دس ارب ڈالر کا پاکستان میں موجود ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سولہ ارب ڈالر تک ہے ہمارے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے تین سال میں بڑے ہم نے سخت وقت دیکھے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی سرب ڈالر پہ تھا پروجیکٹڈ تھا اور ایمپورٹس کا سیلاب تھا ایکسپورٹس جو ہیں وہ شرنک کر چکی تھی نون لی کے دور میں بقاعدہ اور آپ کا انرجی مکس بھی ٹرانسفارم ہو چکا ہوا تھا یعنی کہ آپ کا انرجی مکس جو تھا وہ سارا کا سارا ایمپورٹڈ کول اور ایمپورٹڈ الینجی کے اوپر جا چکا تھا تو اس وقت بھی آپ یقین کریں کہ ہم نے فائننسنگ گیپ نہیں آنے دیا دو ہزار اٹھارہ جیسے مشکل حالات میں بھی کسی قسم کا کوئی فائننسنگ گیپ نہیں پھر کووڈ کی وبائی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں فیکٹریاں بند ہو گئیں ملک جو تھے وہ شدید ایک معاشی بہران میں چلے گئے اس وقت بھی کووڈ کے بہران کے دوران جب وبا تھی انسٹینٹی تھی پینک تھا مارکٹس کے اندر پاکستان میں فائننسنگ گیپ ہم نے نہیں آنے دیا جب ہم نے حکومت میں ہم تھے ہمارا آخری ماہ تھا چار مارچ کو سٹیٹ بینک کے ریزرور سترہ ارب ڈالر تھے ریکوڈک کی سیٹلمنٹ کے لیے اربوں ڈالر ہمیں دینے پڑے شاکترین صاحب کو معلوم ہے پٹرولیوم ڈیویجن کی کمپنیوں نے اور فائننس ڈیویجن نے ارینج کر کے دیئے بہر اکم کسی قسم کا فائننسنگ گیپ اس پچھلے فائننشل یئر کے لیے اور اگلے فائننشل یئر کے لیے پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم اوور پرفارم کر رہے تھے یہ کہتے ہیں نا جی فیول سبسیڈی آپ نے دے دی فیول سبسیڈی دے دی اور فیول سبسیڈی تو دو فیصد بھی نہیں تھی جی ڈی پی کا جو دی ہوئی تھی جو پروجیکٹ کی ہوئی تھی فیول سبسیڈی کی اس وقت ہم ہمارا اگلے سال کی جو پروجیکشن ہم کر رہے تھے اور ٹارگٹ سیٹ کر رہے تھے وہ آٹھ فیصد سے سات فیصد معاشی ترقی کی تھی اس سال یہ ڈیڑھ دو فیصد یا ایک فیصد کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونا ایکچلی آپ کی معیشت سکڑے گی آپ کی معیشت کا خجم جو ہے وہ ان بیسٹ کے سیناریو بھی کم ہو گئے تو بہت ساری گلتیاں کی ہیں انہوں نے ہم ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچے ایک تو آتے ساتھ ہی پہلے پنتالیس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی پتہ نہیں ہم نے حکومت میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا پنتالیس دن یہ ڈیفالٹ کا بیانیاں بناتے رہے آئی ایم ایف سے انہوں نے انگیج نہیں کیا پھر انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ نہیں آئی ایم ایف سے تو انگیج کرنا حکم آیا ہوئے گا کہیں سے کہ نہیں انگیج کریں اس حکم کی جب تعمیل کی تو آئی ایم ایف نے جو میٹرکس سامنے رکھا جو بجٹ پیش کیا پچھلا جو بجٹ آیا تھا آپ کو یاد ہوئے گا وہ بجٹ آئی ایم ایف سے اگریڈ شدہ جو اہداف تھے اس سے بالکل مختلف تھے مضال لوگوں نے کہا کہ آپ نے بجٹ میکنگ ایکسرسائز کو کیا آپ مزاق بنا دیا ہے پھر اس پہ یو ٹن لیا گیا وہ جتنے میجز بجٹ میں تھے ٹیبل کیے تھے وہ سارے ریورس کر کے پھر ای ایف کے مطابق کیے اس دوران آپ کی پولٹیکل انسٹینٹی اور مارکٹ میں پینکی فضا چلی گئی دوسرا بلنڈر انہوں نے کیا کیا کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جی آپ لگجری ایمپورٹس کو بین کرنے وہ ایک فیصد بھی نہیں گیا آپ کے ایمپورٹ بل کا ایمپورٹ بین لگجری ایمپورٹ بین تو وہ ملک کرتے ہیں جو دیوالیا ہو چکے ہوتی ہیں انہوں نے وہ کیا اور مزید پینک پھیل گیا پھر ان کو جب یاد آیا اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی انہوں نے پھر پتہ لگا کہ یار یہ تو ایک فیصد بھی نہیں ہے اور جو کھلی لسیز ہیں ان پہ اپلائے نہیں ہوتا تو وہ ایک فیصد بھی نہیں کام ہونا پھر اس پہ یو ٹن لیا انہوں نے پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم جو ساری دنیا یورپ امریکہ انڈیا گا رہے تھے روس ہمیں بیس سے تیس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا اور میری بات ہو چکی تھی جس کا میرے پاس جس کا دستاویز بھی موجود تھا کہ ہم نے اپرل کے اندر ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم پہلے کارگوز خریدنا شروع کریں گے پی ایسو ہر مہینے کارگوز خریدتا ہے تیل کے تو ہم نے کہا جی ہم اپرل میں آپ سے لیں گے انہوں نے آتے ساتھ خوف میں انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی بند کر دی انگیجمنٹ ہی ختم کر دی آٹھ ماہ مفتح اسماعیل صاحب نے کہا پہلے کہ ہم کریں گے تو ہم پہ یو اے سینکشنز لگ جائیں گی شاید کھاکان عباسی صاحب نے کہا کہ ہماری ریفائنریز استعمال نہیں کر سکتی ہم کہتے رہے یہ سب غلط ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے آٹھ ماہ کے بعد آج انہیں خیال آیا ہے کہ نہیں یار وہ تو ہمیں لینا چاہیے لیکن اب تو آلوی منٹی میں ویسے ہی تیل کی قیمت نیچے چلے گئی اور جو تیس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ تھا وہ اب تیرہ ڈالر پہ آگئے آٹھ ماہ کے بعد انہیں یاد آیا کہ نہیں یہ ہمیں لینا بھی چاہیے اور ہمیں اس دوران انڈیا نے وہ سستہ تیل لے کے آگے ایک سپورٹ بھی کر دیا اس کو ریفائن کر کے اس دوران سستی گیس اور سستی جو تیل ہے اس کی پوری دنیا میں روس کے جو سستی تیل اور گیس تھے اس کی ریل پیل ہو گئی ان کو اب یہ خیال آیا ہے اگر یہ اس وقت کر لیتے ہیں ہمارے ملک میں نہ تو اتنے زیادہ ڈالر خرچ ہونے تھے تیل کے اوپر نہ وہ مہنگائی آنی تھی جو ہمارے ملک میں آئی نہ آپ کے ملک میں انرجی مہنگی ہونی تھی جو آج چالی سے پنتالیس روپے یونٹ جو ہے وہ انڈسٹری کو مل رہی ہے ایکسکلوڈنگ ٹیکسز وہ بھی نہیں انہوں نے کیا پھر انہوں نے اپنی کریڈیبلیٹی ختم کر دی مکمل طور پہ مزاہیہ قسم کے بیان دے کہ کبھی کہیں جی قطر سے تین ارب ڈالر آ رہے ہیں کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں کبھی جا کے باہر جا کے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ all hell will break lose آپ کا کریڈیبلیٹ ڈیفالٹ صاف جو ہے وہ بیس پرسنٹ سے بڑھ کے چلا گیا ایک سو بیس پرسنٹ کے اوپر اور اب دن بدن ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے پھر روپے کے اوپر جو اس پینک کا اثر آیا دو سو پچاس پہ روپے کو لے گئے پی ایس او کی ایل سیاں دو سو پچاس پہ ریٹائر کی مہنگا ترین تیل خرید آ گیا جون میں اور میں میں یعنی پندرہ دن کا تیل خریدنے کی بجائے اس مہنگے ترین ریٹ پہ دو ماہ کا تیل خرید لیا روس سے سستہ تیل لے نہیں رہے دنیا سے مہنگا ترین تیل ضرورت سے بھی زیادہ لے لیا ڈالر بھی ضائع ہو گئے اور فورن ایکسچینج ریزرز مزید چلے گئے نیچے پھر انہوں نے دو سو پچاس کے اوپر پی ایس او کی ایل سیز ریٹائر ہوئی ہم سب پریڈرز ہیں ہم سب انڈسٹریلس ہیں آپ سب کو پتہ ہے ہمارا خام مال دو سو پچاس پہ ریٹائر ہوتا رہا ڈالر کے اگینسٹ انہوں نے اس کے بعد کیا کیا اپنا مال خریدنا بند کر دیا کہ ابھی ریٹ دو سو بیس رپے ہے دو سو اٹھارہ رپے ہے وزیر خزانہ کہہ رہا ہے ایک سو نویز کا حقیقی ریٹ ہے تو میں اپنا مال ابھی کیوں مگا ہوں میں مگا ہوں گا مجھے نقصان ہوئے گا میں ایک سو نویز پہ مگا ہوں پوری انڈسٹری نے راو میٹیریل جو ہے اس کی پرچیز بند کر دی اور مختلف اقسام کی اب شورٹیجز آگئی ہیں وہ ریٹ ایک سو نویز پہ آج تک نہیں گیا وہ دو سو پندرہ دو سو اٹھارہ کا بھی دو سو پچیس پہ چلا گیا اور اب وہ پیچھے ہٹ گئے اس سے یعنی کنفلیکٹنگ بیانات جو دیے گئے کرنسی کے اوپر اور امیچور اور غیر سنجیدہ قسم کی جو گفتگو کی گئی اس سے مزید نقصان پہنچا پھر انہوں نے کیا کیا کہ کیپٹل کنٹرولز لگا دیئے یعنی کہ پوری معیشت کا ایک سیلیکٹیو ڈیفالٹ کر دیا اگر آج کوئی پرائیوٹ ایمپورٹر پچیس ہزار کے پمپ بھی لینے جائے تو اس کی ایل سی نہیں کھولے گا اس کی ایل سی نہیں کھولی گیا اب راو مٹیریل کی بھی ایل سیز جو ہیں وہ نہیں کھول رہی تو یعنی یہ تو ایک طرح کا ٹیکنیکل اور سیلیکٹیو ڈیفالٹ ہو گیا جو بیرون ملک انویسٹرز کی کمپنیز ہیں ملٹائنیشنلز ان کو اپنے ڈیویڈنڈز باہر بجوانے کی اجازت نہیں ہے چائنیز آئی پی پیس کو پیمنٹس نہیں ہو رہی تو یہ سارا اچھا آپ کے ایمپورٹرڈ کول کے اور ایمپورٹرڈ ایلن جی کے پلانٹ بند پڑے ہیں صرف پروڈکشن کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ کہاں سے لائن جی وہ اتنا مہنگا تیل اور اتنی مہنگی ایلن جی اور اتنی مہنگی مہنگا کول آپ کو یاد ہوئے گا دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں انہیں گیم چینجر کا جاتا تھا آج وہی لوگ جو ان ایمپورٹرڈ فیول پہ جنہوں نے بڑے شوق سے پلانٹ لگایا جس کو گیم چینجر کہتے تھے آج کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم سولر لگائیں گے اور مقامی فیول پہ ہم پلانٹس لگائیں گے جو پیچھے لگا گئے ہو پچیس پچیس سال کے معدے کر گئے ہو اس کا تو کوئی جواب دو کہ ان کا کیا کرنا ہے ان کو کدھر سیکل کرنا ہے ان کی پیمٹس تو آپ نے کرنی ہے نا اگلے دس بیس پندرہ سال ان کے اوپر جو گیرنٹیز آپ نے دی ہوئی ہیں جو کرزے آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں جو کپیسٹی پیمٹس کرنی ہے وہ کدھر سے کرنی ہے اگر ان کی بجلی خریدنی بھی ہے تو اس وقت تو سائی وال پلانٹ کی بجلی تیس رفے سے اوپر ہے یونٹ کی الینجی پلانٹ کی بجلی تیس رفے سے اوپر ہے تو یہ سارے ایک اور میں مزید آپ کو اس طرح کے بلنڈرز کی داستان لمبی سنا سکتا ہوں کہ یہ ایک داستان لمبی اور آج کیا کرنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں وزیر خزانہ اور وزیر مملکت ہیں بڑائی پٹرولیوم وہ کہتے ہیں ہم روس سے آپ سستہ تیل خریدیں گے بلاول صاحب کو حکم آتا ہے نہیں نہیں خریدنا تو وہ انہوں نے کل بیان دے دی ہے انہوں نے کہا یہ تو ٹرکی بکتی ہے ہم نے نہیں خریدنا پلان کیا ہے روڈ میپ کیا ہے کسی کو کوئی اندازہ نہیں موجودہ اور سابق وزیر خزانہ اسی ایک ہی جماعت کے ٹی وی پر بیٹھ کے لار رہی ہیں آپس میں بچوں کی طرح اور آگے کوئی روڈ میپ نہیں دے رہا کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو اور جو حقیقی لیڈر ہے پورے پاکستان میں گوادر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے خیبر تک اس کو آپ دیوار سے لگا دیں اس کو گولیوں سے چھلی کر دیں اس کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیں ان کو برہنا کر کے ان پر تشدد کریں اور دوسری طرف آپ ایک انارو دے رہے ہیں چوروں کو ڈاکھوں کو اور پھر آپ کہیں کہ ملک میں سیاسی ادم استقام نہیں آئے گا سب سے پہلے ہمیں سیاسی استقام کی ضرورت ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے لیے الیکشنز ہی واحد حال ہے ہمیں عوام کی چوئیس سے گبرانا نہیں چاہیے عوام کی چوئیس بند کمروں میں بیٹھے چار لوگ جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہوں گے ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے اور یہ ہماری سنت بھی ہے یہ ہمارا مذہب کا حکم بھی ہے کہ آپ اس طرح نہیں فیصلے کر سکتے آپ اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے پوری قوم کو پوری قوم کو کیند کیا ہوا ان حکمرانوں کے ذریعے زبرزستی مسلط کر کے تو پہلی چیز دوسری چیز چوکترین صاحب رہنمائی کر رہے ہیں ایک ایک ایکنومک ریکاوری ریسکیو انڈ ریکاوری پلان کہ دیکھیں ریکاوری تو بعد میں پہلے ریسکیو ایکنومک ریسکیو شاورت کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں جب کوئی منتخب حکومت جو مضبوط ہے پانچ سال کے لیے سامنے اس کے پاس رنوے ہے جب وہ بیٹھے گی اور پلان بنائے گی اور تین امرجنسی ہمیں لگانے کی ضرورت ہے یہ سیاسی امرجنسی ختم کر کے معاشی تین آپ کے ایکسپورٹ امرجنسی لگانے کی ضرورت ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہے ہر قیمت پر انرجی کی امرجنسی ہم نے ویک آگ پاس کیا اس کا ابھی تک امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوئی روز سے سستہ تیل گیس ہم نے نہیں خرید دی جو ہمیں سٹرکچنل ریفارمز جو ہم نے جاری کیے تھے آئی جی سپ سے آن ورڈز وہ ابھی تک شروع نہیں کیے انہوں نے وہ وہیں کے وہیں انہوں نے ختم کر دیں گے تو دوسری امرجنسی انرجی کی خاص طور پر اس وقت آپ کی انڈسٹری کو چیپ انرجی چاہیے ورنہ یہ منفیکچرنگ اس ملک میں ختم ہو جائے گی تیسری آپ کو ایکسپینڈیچر غیر ضروری تمام اخراجات کو اس وقت ہمیں ختم کرنا پڑے گا یہ ہم ضرور ایک سیفٹی نیٹ بنائیں عوام کے لیے لیکن یہ اس وقت آسٹیریٹی کا ٹائم ہے اور ہمیں اس وقت غیر ضروری ایکسپینڈیچر اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان تین چیزوں کے اوپر ہنگامی بنیادوں میں نئی آنے والی حکومت کو چھے ماہ میں وہ کام کرنے پڑیں گے جو پچھلے دس سال میں کوئی حکومت نہیں کر سکی اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ایک حکومت آئے گی جس کے پاس منڈیٹ ہوگا جو مضبوط ہوگی اور لوگوں کا بائن ہوئے گا اگر کسی اور تجربے کی طرف ہم گئے کہ ہم دوبارہ کوئی نیا تجربہ کرے ہیں اور کسی کو بریک کسی کو سٹروک آف جینیس آئے کہ نہیں جی یہ سیاستدانوں سے نہیں ہونا یہ میں کوئی طریقہ استعمال کرتا ہوں اور کوئی ٹیکنوکریٹ ایسے نہیں ہوگا لوگوں کا بائن نہیں ہوئے گا اب جو لوگ ریٹرینچمنٹس کی طرف جا رہے ہیں جو آگے حالات آ رہے ہیں یہ ایکنومک مزری آپ کے منیفیکچرر سے نیچے جا کے لیبر تک جا رہی ہے اور مہنگاری آپ کے سامنے ہی ہیں یارہ بارہ سو روپے آٹے سے تئیس سو روپے پہ تو چلا گیا آٹا آپ کا بروائلر چکن جو ہے وہ چار سو روپے سے اوپر چلا گیا ہے بجلی کا بجلی آپ کی تین گناہ مہنگی ہو چکی ہے تو یہ جو ایکنومک کٹیسٹریفی پاکستان کے اندر لائی گئی ہے پچھلے سات آٹھ مام انگلنڈرز کے نتیجے میں جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پولٹیکل کی آفز میں مزید تبدیل ہو جائے گی اگر ہم نے فوری طور پر الیکشنز کی طرف نہ آگئے اور عمران خان کے خوف سے عمران خان مضبوط ہو کے آئے گا اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں چھٹکے بیٹھے رہے اور ان چھوٹے چھوٹے کمروں سے ہم سازش کر کے مسلط رہیں جس طرح یہ حکومت کر رہی ہیں ان کے پاس کوئی اکانومس نہیں ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ٹیم نہیں ان کے پاس جو کچھ تھا وہ قوم نے دیکھ لیا ہے یہ صرف این آر او ٹو دینے کے قابل ہیں گیارہ سو ارب روپے بارہ سو ارب روپے کے کیسز صرف پچھلے چند ماہ کے اندر ماف ہو چکی ہیں یہ وہ پیسہ تھا جس پہ کروڑوں روپے اور کئی لوگوں نے اپنی جانے قربان کرتی کئی انویسٹیگیٹیو آفیسز پر سراد طریقے سے ان کی موت ہو گئی کئی گواہان کی میں تو انہیں شہید کہتا ہوں ان گواہوں کو بھی میں ان انویسٹیگیٹیو آفیسز کو بھی شہید کہتا ہوں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی ان کیسز کی خاطر آج وہ بچارے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کو جیل کے پیچھے لجانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ان کو ہمارا حکمران بنا دیا گیا تو اس کا پہلا جو کیجولٹی ہوئی ہے وہ تو کاروبار ہوا ہے لیکن اس کی اگلی کیجولٹی انفورچنٹلی یہ وائیڈلی سپریڈ ہونے والی ہے اور آج ہم آپ سے کیونکہ آپ لوگ مختلف فیلڈز مختلف شعبائی جات کے نمائندگان ہیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں تو آج ہم آپ سے بھی سننے آئیں کہ آپ کے مطابق اس ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ہم آپ سے یہ بھی کہنے آئیں ہیں کہ اب آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی اس ملک کی خاطر ورنہ ہم اس مسلط شدہ غیر جمہوری یہ جو ایک مزایہ سا سسٹم ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اس کا ہم اسا بن جائیں گے اگر ہم خاموش رہے ہیں تو آپ کی آواز کی بھی ضرورت ہے آپ کے مشورے کی بھی ضرورت ہے آپ کے فیڈبیک کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ریسکی اور ریکاوری کا پلان اب شوکترین صاحب جس کی سربرائی کر رہے ہیں اس کے کیا کانٹورز ہونے